ایک بڑا concerning issue ہے جس پر میں بات کروں گی کیونکہ میں اس وقت شہر قائد میں موجود ہوں اور اس کو metropolitan city کہا جاتا ہے اس کو economic hub کہا جاتا ہے city of lights کہا جاتا ہے مختلف زبانوں کا گلدستہ کہا جاتا ہے کہ پورے ملک سے لوگ یہاں پر آکے بستے ہیں اور یہ چلتا ہے تو ملک چلتا ہے لیکن کراچی میں اب کاروبار کرنا آسان نہیں رہ گیا اس metropolitan city میں کاروبار کرنا بالکل آسان نہیں رہ گیا کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ کل آپ کی شاپ یا دکان پر کیا کچھ ہو جائے چور بغیر کسی خوف کے دندھناتے ہوئے آئیں دن دہاڑے آپ کو لوٹیں اور رفو چکر ہو جائیں اور ان کو کوئی ڈر ہی نہ ہو کہ ان کے خلاف کو قانونی کارروائی ہوگی اور وہ اتنی تسلی سے آئیں گے کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کب آئے اور کب آپ کا سب کچھ لوٹ کر چلے گئے اور میں کسی ایسے علاقے کی بات نہیں کر رہی جو کہ کوئی گوٹ ہو یا پھر کوئی نوری آباد کی سائٹ پر کوئی ایسا علاقہ ہو کہ جہاں پر شاید پولس کو پہنچنے بھی وقت لگتا ہو I am talking about defense phase 6 کراچی کا پوش علاقہ جہاں پر گزشتہ دنوں ایک بوتیک میں ڈکیتی کا واقعہ رونما ہوتا ہے جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوتی ہے اور اتدائی تحقیقات کے مطابق لٹیرے دکان کا تعلہ توڑ کر داخل ہوتے ہیں اور ایک کروڑ سے زائد مالیت کے ملکی اور غیر ملکی ملبوسات سمیت قیمتی ملبوسات اور دیگر اشیاء اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو بوتیک کی مالک ہیں مہا شیخ ان کے مطابق یہ چور تقریباً ڈیڑھ کروڑ اوپے کی مالیت کا سامان لے کر فرار ہوئے ہیں مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز ہو گیا ہے اور آج اسی کیس پر مدعی مہا ارشاد اور ان کے والد ارشاد ممود صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں آپ دونوں کو میں اپنے شو میں خوش آمدیت کہوں گی Thank you so much for joining in my show مجھے یہ پتائے گا مہا کہ مجھے اتنی حیرت ہو رہی ہے کہ پوش علاقہ کراچی کا جہاں پر یہ ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے اور وہ مجرم ایسے ہیں کہ کوئی انہیں خواف نہیں ہے وہ آرام سے آئے حالانکہ پتہ ہوگا کہ یہاں CCTV کیمرہز لگے ہوں گے یہاں پر گارڈ بیٹھا ہوگا اور ان کو یہ بھی پتہ کہ جب ہم یہاں سے لوٹ کر جائیں گے تو میرستے میں بھی کوئی نہیں پکڑے گا یہ پوش علاقہ کا حال ہے پولیس کتنا کوپریٹ کر رہی ہے آپ کے ساتھ یہ پوش علاقہ کا یہی حال ہے کیونکہ آلریڈی ڈکیتیوں کو پتہ ہوگا کہ ان کا کچھ ہو نہیں سکتا کیونکہ پولیس نے کچھ ان کے لیے کرنا نہیں ہے ان کو پکڑنا نہیں ہے تو اسی لیے وہ دن دہاڑے سکون سے اور اتمنان سے چیزیں اٹھا کے لے گئے پولیس نے ابھی تھوڑی سی انویسٹیکیشن شروع کی ہے آلموشٹ 3 ویکس کے بعد تو ای حوپ کہ چیزیں جلدی مرامت ہوں اب امید کریں شاہد صاحب آپ پولیس کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوں گے یہ 3 ویکس کیوں لگ گائے سٹارٹ کرنے دکھیں ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمیں تو کوئی خاص امید نہیں تھی لیکن دو تین دن پہلے جو اپنا ہمارے دوکٹر کیا نمید دوکٹر فاروخ ہاں دوکٹر فاروخ جو ہے وہ اسسپ انویسٹیگیشن ان سے ملاقات ہوئی ہے میٹنگ ہوئی ہے تو کچھ آسو امید ہوئی ہے وہ مجھے کافی سنسبل آدمی مددے لگتے ہیں اس سے پہلے ہمیں کوئی امید نہیں تھی اب اس کے اندر جو ایک بہت بڑا جوک ہے وہ بہت انسان کو پریشان کرتا ہے کیونکہ وہاں پہ جو ان کے انویسٹیگیشن کا جو کر رہے ہیں ان کا نام ہے زلفکار تو زلفکار نے مجھے بتایا آکوش سے فائل میں میں نے خود وہ ون فائل کی کال کی دیکھا ہے کو کہتے ہیں ساڑھے چار بجے صبح ساڑھے چار بجے ساڑھے چار بجے ون فائل کی کال چلی ہے اور اس کے بعد کرنل اتا صاحب ہے اتنا سیکیورٹی کے کرنل دی اے چی سیکیورٹی ان کے صاحب وہ جو بندہ آیا ان سے ماری ملاقات ہوئی میٹن ہوئی وہ آیا تو انہوں نے بتایا جی پونے پانچ بجے ہم مہا پہنچیں اچھا پونچ بھی گئے وہ پونے پانچ بجے اب آپ دیکھیں جوک میں آپ کو بتا رہا تو ہم نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا وہ کہلنے کہ جب ون فائل کی کال چلتی ہے تو ہمارے پاس بھی انفرمیشن آتی ہے لیکن وکوہ جو ہے وہ ہے صبح چھ بجے گا اچھا وہ پہلے ہی پہنچ گئے تھے اور کال بھی چل گئی تھی چار بجے چار بجے ہی بتائیں ان کو کیسے پتا جلا کیا وکوہ ہونے والا ہے دیکھیں سسٹم کی آپ میں کیا اس پر کموں گتا سے پہلے ہی آپ اگلے کو پتا ہے کہ وکوہ ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوا پھر اس کے بعد چھ بجے پھر دوبارہ ون فائل کی کال ایک گارڈ چلاتا ہے سکس ٹوینٹی سکس ٹوینٹی وہ کال چلاتا ہے تو وہاں پھر پولیس آتی ہے سب آتے ہیں اور یہ سب سسٹم چل رہا ہے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے دوسرا آفس بھی نزدیک ہے ساڑھے دس پہ ہمارے سٹاف آتا ہے وہ ہمیں کال کرتے ہیں کہ آپ کے بوٹیک کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور تالے کھلے ہوئے ہیں ہم لوگ پھر فوراں پہنچتے ہیں وہاں اس کے بعد گیارہ بجے ہم فون کرتے ہیں من فائل کو پھر جس طریقے سے پولیس آتی ہے پھر جو آپ کو پتا ہے وہ کاروائی کرنے کا طریقہ ہے مہا مجھے یہ بلکل یہ بڑا واقعی جو کہہ یہ کہ بہتر بیک جو بکوہ ہے وہ ہوتا ہے چھ بجے کے بعد اور آپ کو چار بجے کالے آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس پر آپ جناب رسپونڈ کرتے پہ پہنچ بھی جاتے ہیں پیسے تو پولیس کبھی وقت پہ پہ پہنچتی نہیں ہے پولیس کے بارے میں آپ کو پتا یہ مشہور ہے لیکن مہا مجھے یہ سمجھ نہیں آرہی کہ سیسری بھی کیمراز وہاں پر موجود ہیں جس میں بہ آسانی گاڑی کے نمبر پلیٹ دیکھی جا سکتی ہے کہ کونسی گاڑی ہے کیا اس کا کلر ہے کتنے لوگ اترے کہاں تک گئے یہ ساری انفرمیشن پولیس نے آپ کو دی ہے؟ نہیں ہم خود نکال رہے ہیں پولیس کے علاوہ بھی کیونکہ ظاہر ہے اگر ہم نہیں ان کو ہلپ کریں گے تو وہ ہمیں کیسے ہلپ کریں گے تو اب تک کیا پتا چلا ہے گاڑی کی ریجسٹریشن کس کے نام گاڑی کی ریجسٹریشن کا نام کا تو نہیں پتا ہے کرولا لیکن ریجسٹری ہوئی بھی ایک ہونڈا سٹی پہ جو نمبر پلیٹ ہے وہ جالی ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ یہ کوئی برینڈ نیو کرولا لگ رہی ہے کیونکہ اس کے ریمز جو ہیں وہ برینڈ نیو ہیں میرے ہزبن کو میرے بیٹے کو گاڑیوں کا بہت شوق ہے تو ہمیں گاڑیوں کی ایک ایک کونے کونے کا پتہ ہوتا ہے تو اس میں نئے ریمز لگے ہوئے ہیں تو یہ کوئی نئے گاڑی لے کے نکلا ہے جالی نمبر پلیٹ لگا کے ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے ایک وائٹ کرولا گانگ بھی تھا جو اس سے پہلے بھی وارداتے کرتا رہا ہے تو کیا یہ وہی ہو سکتا ہے کچھ ایسا شبہ ہے یا پھر یہ کوئی نئے واردات ہے لنک ہی ہوگا آپ کو پتہ نہیں ہے کوئی مووی دے کے انسپائر ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کیا تو ہم بھی کریں گے تو اس طرح کا کچھ ہوگا چکر کہ اگر ایک وائٹ کرولا نگلے تو اس بار کسی نے کہا ہوگا چلو ہم بھی بلیک کرولا ٹرائے کرتے ہیں اس طرح سے تو کچھ ہو جا ابھی جب آپ کی یہ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس کے بعد گرمنٹ سائٹ سے کسی نے آپ سے کانٹیک کیا ہو یا پھر کسی ہائے پولیس آفیشل نے آپ کو یہ کہا ہو کہ آپ بے فکر ہو جائیں سکون سے سوئیں آپ کی ریکاوری کے ذمہ دار ہم ہے نہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں سب کے کوشش کریں گے we will do our best but guarantee کسی نے نہیں لیا guarantee کسی نے نہیں لیا اور exactly یہ کتنے مطلب میں تو دیکھ رہی ہوں کہ ہزاروں کی نہیں جو انسان چلو جی پرداشت بھی کر لیتا ہے کہ بھی ہو گیا اب پولس پتہ نہیں کیا کرتی یا نہیں کرتی کہ guarantee کوئی لے نہیں رہا کروڑوں کی چوری ہے تو اس پر تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ لوگ بس بیٹھ جائیں کہ ہاں بھئی ہو گئی نہیں ہم تو بلکل بیٹھنے کے لیے راضی نہیں ہے کیونکہ ہم ٹیکس ہم پے کرتے ہیں تو DHA کا اور security کا اور گورمنٹ کا یہ ایک میرے خواہد سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہماری ان چیزوں کا خیال رکھیں اگر security guards ہم نے چلو جتنے بھی رکھنے ایک رکھنے دو رکھنے دس رکھنے اس کے باوجود بھی اگر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو what role does the government have to play in this DHA security کا کیا رول ہے اس میں میں تو ٹھیک ہے ایک ڈیڑھ کروڑ کی مالیت کے لیے رو رہی ہوں جو غریبوں کے areas میں یہ لوگ کر رہے ہیں ان کا کیا قصور ہے کہ وہ اس ملک میں رہ کے اتنا سفر کریں ہم لوگ as business بلکل ہم as business community ہم لوگ investments باہر کی یہاں لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں کیا guarantee ہے کہ اب آگے جا کے اور ہمیں نقصان نہیں ہوگا تو these are some questions that need to be raised اور یہ ہماری economy کے لیے بہت خراب اور ایک بہت ہی میں کہتی ہوں بردار سے باہر یہ چیز ہے کہ اگر ہم اپنے ملک کے لیے اچھا کام کرنا چاہ رہے ہیں so we need full proper support from the government from the society from the authorities نہ کہ ہمیں پول ڈاؤن کیا جائے ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہم literally پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ بتا دیں کچھ تو بتا دیں کتنے دروازے کھٹ 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 آ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی تو سوراک نکلے آپ کی جو F.I.R.T. register رہی ہمیں بہت لگا نہیں نہیں فور ہی طور پر ہم نے بیٹھ کے ڈھائی تین گھنٹے لگا اس میں 3 weeks کا لگنا اس میں تو جو چوری کرنے والا ہے وہ تو سامان لے کے کہاں سے کہاں چلا جائے گا یہ تو بڑی سٹرینج سی بات ہے یہ 3 weeks کیوں لگے elections پہلے آگئے کیونکہ یہ 1st کو opening ہوئی تھی 2nd کو یہ واقعہ ہوا ہے صبح پھر elections میں ساری police force لگی ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ایسے چو صاحب جو تھے ہمارے ڈیوٹی کے وہ چینج ہو گئے تو یہ ہوتا ہے اب آج serious قسم کا behavior ہے کہ کسی کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے بھئی elections ڈیوٹی پر جو تھے مامور وہ اپنا کام کر رہے تھے کیا پوری police force وہاں چلی گئی تھی اور میں یہاں پر بڑی اس پر بحرت زدہ ہوں کہ یہ اس علاقے کی بات ہو رہی ہے ناظرین کہ جو کہ ایک پوش علاقہ ہے جہاں پر میرا خیال ہے کہ شاید چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی رہتے ہوں گے بلکل ساری جو سندھ کی قابینہ وہ اسی علاقے میں رہتی ہے اور اس علاقے میں یہ واقعہ پیش آئے آپ کو گزارش کرنا چاہیں گے ان سے بلکل گزارش کروں گی کہ سی ایم صاحب آپ نے ابھی حالی میں اپنا دوبارہ سے اوٹھ لیا ہے تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ ہمیں آپ ایک سیکیورٹی کا سسٹم پروائیڈ کریں تاکہ ہم کھلے آم عزت سے پھر سکیں اور ہمیں یہ کوئی ٹربل نہ ہو آگے کوئی پریشانی نہ ہو کہ ہمیں اگر اتھارٹیز کے ساتھ کوئی چھوٹی موٹی معمولی بھی چیز ہو تو وہ لک آفٹر کی جائے کیونکہ کراچی میں آپ کو پتے اتنی زیادہ سناچنگ ہوتی ہے موبائل فونز کی گاڑیوں کی موٹر سائکل کی یہ ہونی نہیں چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا کوزمپولٹن سٹی ہے تو یہاں پہ ذرا آپ اس چیز کے اوپر دھیان کریں کیونکہ یہ آگے بہت پروبلمز ہونے والی ہیں اور پھر لوگ ویسے ہی بھاگ رہے ہیں ملک سے اور ہماری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم یہاں پہ اور مزید ٹکیں تو ذرا آپ سے بہت سنسیر اور ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اس ماملے کو آپ خود دیکھئے بلکل اور میں پرسنلی مہا کی طرف سے بھی اور ویسے بھی یہ آپ سے ریکویسٹ کروں گی چیف منسٹر صاحب آپ کی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ انویسٹرز کو یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں یہاں پہ بزنس کر رہے ہیں یہاں پہ ریوینی جنریٹ ہوتا ہے تو آپ لوگ خود کہتے ہیں کہ پورا ملک سلتا ہے تو پلیز اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ ان کی اٹلیس ریکووری ہو سکے یہ ہزاروں کی نہیں کروڑوں کی بات ہے اور ظاہر ہے جس کا نقصان ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر بتا سکتا ہے کہ وہ کس سٹریس میں ہے تو پلیز اس پر کچھ نہ کچھ کیا جائے تاکہ آپ اگر کانٹیک کریں گے جو پولس چیف آفیشن ہوں گے تو یقینی طور پر اس پر کچھ نہ کچھ ہوگا اور جلد اس جلد ہوگا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے